خیلو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 3 ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھی پرسس فوٹو سنس کے دو رییکشن ہوتے ایک ہوتا ہے لائٹ رییکشن دوسرا جو ہوتا ہے وہ ڈارک رییکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لائٹ رییکشن کو دیکھیں تو یہ لائٹ ڈپینڈنٹ رییکشن ہوتا ہے جس میں جو یہ Pam muchas۳ بنتی ہے تو ان کی پراغم پھر آگے جا کر استعمال ہوتی ہیں تو ان کو آگے جو ہے وہ när کے پھر جو ہے وہ November جو ہے وہ جو ہے وہ وہ ایک کو کہا جاتا ہے نان سائیکلک فوٹو فاس فریلیشن دوسرے کو کہا جاتا ہے سائیکلک فوٹو فاس فریلیشن یہ جو ورڈ ہم استعمال کر رہے ہیں نان سائیکلک سائیکلک ان کا جو ہے آج آپ کو جو ہے وہ پتہ لڑ جائے وہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں ان کو کہا جاتا ہے پسے سنتے آ رہے ہیں زیڈ اسکیم یا زی اسکیم ان کو ہم کیوں کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ تھالاکوڈ میمبرنز کے بیچ میں ہوتا ہے پراسس تو یہاں سے شروع ہوتا ہے پھر یہاں سے جا کر پھر یہاں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ ان کو یہ اس سائیڈ سے کریں گے فار ایکزامپل ایسے رکھیں گے کہ یہ پراسس یہاں سے شروع ہو یہاں سے ختم پھر یہاں پہ چلا جائے تو یہ آپ کو کیا لگے گا زیڈ کی طرح ان دکھائی دے گا زیڈ اسکیم میں زگ زگ مینر اور یہ کیا ہوتا جائے تیکس پلیس ان تھالاکوڈ میمبرینز یہ تھالاکوڈ میمبرینز کے اندر کلورو فیل ہو تو یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں یہ لائٹ جو نان سائیکل کرتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے اسٹو مالے ملائے ہے اس کے بعد یہ جو نان سائیکل کے کنسیسٹنٹو فوٹو سسٹم پی ایس ون جو ہیں وہ سیون ہنڈر نینو میٹر اور پی ایس ٹو جو سیکس ہنڈر ایٹین نینو میٹر یہ بھی ایم سی کو زیادہ ہے کہ بھئی جو نان سائیکل کے وہ کتنے جو ہیں وہ فوٹو سسٹم پہ کیا ہے وہ کنسیسٹنٹو یہ ہمارے پر دو ہیں ان کو پرائمیری ریاکشن آف فوٹو سنسل بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں تو اٹ اکرس ان ریئر کنڈیشن سے وین تا ایکٹیویٹی اف پی ایس ٹو از بلاغ یا اس ٹاپ ان کو کیا کہا جاتا ہے سائیکل فوٹو فاسفورائلیشن تو ان کے اندر انلی پی ایس ون استعمال ہوتا ہے سیون انڈر نینو میٹر بار اور کوئی فوٹو لائسس وغیرہ نہیں ہوتی یہاں پہ فوٹو لائسس ہوتی ہے آگے میں آپ کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیفائن کرنے والا ہوں تو چلتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ورڈ نان سائیکلک فوٹو فاسفورائلیشن فوٹو فاسفورائلیشن ایک پراسس ایسا ہوتا ہے جس میں لائٹ کے موجودی میں سنسس او ایٹی پی ہو ایڈی پی اور ان آرگنک فاسفیڈ جو ہے وہ مل کر ایٹی پی بنائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے فوٹو فاسفورائلیشن ان کے اور بھی ٹائپ ہوتے ہیں آکسی ڈیٹیو فاسفورائلیشن ہو گئی یا سبسٹریٹ لیول ہو گئی یا آگے جو ہم چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والے اب ہوتا کیا ہے تھالاکورڈ میمبرینز کے اندر یہ جو ہم سارا پراسس پڑھ رہے ہیں ان دو میمبرین کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں ان کے اندر یہ ارینجمنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے پی ایس ٹو جس کا جو ابزارشن ویولینٹ ہوتی ہے سکسن نینومیٹر سنٹرل ایٹم کلورو فیل ہوتا ہے اور بات میں کچھ یہاں پہ کیا ایکسسری پیگمنٹو ہوتے ہیں اور گلورو فیل ڈی بھی ہوتا ہے اور کیاٹنوائٹز وغیرہ بھی اگر ہوتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کرتا ہے جب دو ان کو یہ سن لائٹ ملتی ہے ثم muchís چلے جاتے ہیں ایک سائٹ پر لیتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے پرushing جو کلر لیس ہوتا ہے کوئی ان کو کلر نہیں ہوتا اور یہ واید ہوتا ہے جن کے اندر جو میگنیشم ہوتا ہے وہ سینٹرل ایٹم نہیں ہوتا باقی کے اندر یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا کہتا ہے پرائمری الیکٹران ایکسپٹر جو ہوتا ہے وہ ان کے دو الیکٹران انرجائز جو ہیں وہ ایکسپٹ کر کے پھر جو ہے وہ آگے پی کی طرف بھیجتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے پلاسٹو کوئنن پلاسٹو کوئنن کیا ہے اگر آپ پلاسٹو کوئنن کے بارے میں پوچھیں گے تو یہ جو ہے وہ ان کا جو فل فارم ہے وہ یہ ہے پلاسٹو کوئنن اور یہ کیا ہے وہ الیکٹران ایکسپٹر بھی ہے یہ الیکٹران لیتے بھی ہیں اور الیکٹران ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے پی کیو یہ الیکٹران کی طرف چلے جاتے ہیں پھر یہ دو الیکٹران آگے سائٹو کروم بی ایف کمپلیکس کی طرف چلے جاتے ہیں تو جب یہ ٹاپ ٹول باٹم آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں انرجی ریلیز کرتے ہیں اور وہی انرجی جو ہے وہ استعمال کر کے اے ڈی پی پلس ان آرگن فاسفیٹ کو استعمال کر کے یعنی اے ٹی پی بنائی جاتی ہے اے ڈینو سائن ٹرائی فاسفیٹ ان کو کیا کہا جاتا ہے انرجی کرنسی آفدہ سیل یہ بھی سوال آتا ہے کہ انرجی کرنسی آفدہ جو سیل وہ کس کو کہا جاتا ہے تو یہ اے ٹی پی اے ڈینو سائن ٹرائی فاسفیٹ تھری فاسفیٹز میں ہوتے ہیں اب یہ جو اصل بنتی ہے وہ پراسیس بنتی ہے کیمی آسموس پراسیس کے بارے میں سے بنتی ہے تو ان کی جو ہے ایک تھیوری ہے کیمی آسموٹک تھیوری ان کو جو ہے وہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں تو سائٹو کروم بی ایف کمپلس کے بعد جب الیکٹران آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی انرجی وغیرہ نہیں ہوتی وہ کم ہو جاتی پھر یہ چلے جاتے ہیں پی سی کی طرف ان کو کہا جاتا ہے یہ بھی کیا ہیں میں جو وہ الیکٹران لیتے بھی ہیں الیکٹران دیتے بھی ہیں پلاسٹو سینن پھر پلاسٹو سینن چلا جاتا ہے پی ایس ون کی طرف پی ایس ون کیا کرتا ہے سیون ہنڈر نیونو میٹر اور پھر جو ہے وہ سن لائٹ ایزار کر کے انرجیز ہو جاتا ہے اور وہی انرجی جو ہے وہ جب باؤنس کرتے ہیں تو پھر فیو فائٹن جو پرائیمری الیکٹران سیپٹر ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کے جاتا ہے میبرین کے اوپر پھر وہاں سے جو ہے نیچے گراتا ہے فیرڈاکسن کی طرف ایف ڈی فیرڈاکسن کی طرف یہ ان کو لیتے ہیں پھر یہ ایف ڈی آگے جو ہیں وہ ان ای ڈی پی پلس اور دو ہیڈروجن کی موجودگی میں یہ الیکٹران دے کر کس کو بناتے ہیں ان ای ڈی پی ایس ٹو یہ کیا ہیں کوئنزام نیکوٹین امائن ایڈی نائن جائن نیکلوٹائیڈ فاسفیٹ ان کو بکا جاتا ہے اور یہ ایک ایک جو ہیں وہ تھری ایٹی پی کے برابر ہوتے ہیں اب یہ بنے کہاں سے ہیں ان ای ڈی پی ایس ٹو سب سے پہلے یہ بھی ایم سی کیو داتا ہے کہ ایک جو ان ای ڈی پی ایس ٹو ہے وہ کتنے آپ کو جو ہیں وہ ایٹی پی دے سکتا ہے ٹھیک ہے پہلے ان کے فل فارم بیاد کر لیں پلس ٹو کوئنن پلس ٹو سی این این یہ فراداکسن یہ کوئنزام ہے الیکٹران لیتے بھی ہیں اور الیکٹران دیتے بھی ہیں اب یہ ان ای ڈی پی ایس ٹو الریڈی ان ای ڈی پی آپ کہیں گے بھی کہاں سے آئے کیونکہ میں نے بتایا تھا تھالاکر میمبرین کے اندر دو میمبرینز ہوتی ہے اور ان کا جو سینٹرل پارٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لومن لومن جہاں پہ یہ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اب لومن کے اندر جب یہ پائے جاتے ہیں تو ہم واپس چلے آتے ہیں فوٹو سسٹم ٹو کی طرف یہاں پہ جب بار بار الیکٹران جاتے ہیں تو آپ کہیں گے بھی اتنے الیکٹران اگر آپ کلورو فیل سے نکلتے جائیں گے ری ایکشن سینٹر سے آگے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے تو پھر یہ تو ختم ہو جائے گا تو ان کی کمی پوری کرنے کے لیے ایک پروسس ہوتا ہے یہاں پہ جس کو کہا جاتا ہے فوٹو لائسس اور یہ خود ایم سی کیوز ہے سائیکلک فوٹو فاسفرالیشن نان سائیکلک میں فوٹو لائسس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یا فوٹو سائلائسس جو ہے وہ پی ایس ٹو کے پاس ہوتی ہے یا پی ایس ون کے پاس ہوتی ہے تو فوٹو لائسس سپلیٹنگ آف وارٹر اندر پیزنس آف لائٹ جب وارٹر ٹو ٹو یعنی دو الیکٹران دیتا ہے دو پروٹران دیتا ہے پلس میں آکسیجن دیتا ہے جس آکسیجن کو کہا جاتا ہے نیسنٹ آکسیجن نیولی فارم اور یہ پھر ایک ایٹم دوسرا ایٹم جب ریلیز ہوتا ہے ان کے ساتھ مل کر مالیکلر فارم میں پھر یہ باڈی سے اور پلانٹ باڈی سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہی آکسیجن جو ہم آگے استعمال کرتے ہیں تو بات ہے دو الیکٹران کی ہر مرتبہ جب وارٹر ٹوٹے گا تو یہ دو الیکٹران اس کو دے گا ہوتو سسٹم ٹو کو اس کے پاس چلے جائیں گے تو دو پروٹران جو ہیں وہ پڑے رہیں گے کس کے اندر لیومن کے اندر پھر وہ وہاں سے موو کر کے میمبرین کے طرور وہ چلے جائیں گے ادھر فراد اکسن جو ہے وہ پہلے ہی پڑا رہتا ہے اور دو پروٹران یہاں سے جاتے ہیں اور دو الیکٹران جو انرجائز ہیں یہاں سے دو پروٹران دو الیکٹران ملکر دو ہائٹروجن بنائے گے اور اندی پی پلس جو ہے ریڈکٹیز انزائم کی موجودگی میں اندی پی ریڈکٹیو انزائم کی موجودگی میں ان اے ڈی پی اچ ٹو بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ بن گیا تو سوال یہ آتا ہے کہ بھئی اب فوٹو لیسس بھی یہاں پہ ہوتی ہے ایٹی بھی ڈائریکٹ بن رہی ہے انہیں ڈی پی اچو بھی بن رہا ہے وہ یہ ساری کے ساری پرڈکٹ کس کی ہیں لائٹ ریاکشن کی ہیں اور ان کے بھی نان سائکل فور فالس ریلیشن ٹھیک ہے تو باقی بچا گیا یعنی کہ انہیں ڈی پی اچو یہاں پہ بنتا جائے گا بنتا جائے گا جن کو آگے ہم استعمال کریں گے اور یہاں پہ ایک اور سوال بھی آتا ہے فیڈل وغیرہ میں کہ بھئی واٹر کی جو اسپلیٹنگ ہوتی ہے ان کے لئے منیمیم منیمیم کلورین میگنیز جو ہیں وہ آئینز میں ان کو توڑنے میں بھی کیا کرتے ہیں مدد کرتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ سوال کئی معطبہ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ رکھیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہم نے وائڈ استعمال کیا نان سائیکلک وہ جو یہاں سے الیکٹران چلے تھے وہ یہاں چلے گئے پھر یہاں چلے گئے پھر یہاں چلے جائے گئے تو وہ این اے ڈی پی اچ ڈو کی طرف چلے گئے وہ واپس نہیں آئے اور واپس نہ آنے کی وجہ سے ان قوم کیا کہتے ہیں نان سائیکلک فوٹو فاس فورائلیشن ٹھیک ہے تو یہ جسا ہمارا نان سائیکلک فوٹو فاس فورائلیشن آج کے لئے اتنا کافی اگر آپ میرے چینل پر انڈیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو ہمیں یاد رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں میں جو ہیں وہ نان سائیکلک فوٹو فاس فیلیشن کے بعد سائیکلک کو بھی کور کروں گا اور جو بھی یہاں سے اگر آتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ جو ایوینٹس ہو رہے ہیں وہ آپ یاد رکھیں میربانی کر کے ٹھیک ہے کہ بھئی فوٹو لائسس بھی ہو رہی ہے انہیں ڈی پیس ٹو ریجوس بھی ہو رہی ہے ڈائریکٹ ایٹی پی بن رہی ہے تو یہ والے پرسس جو ہیں آپ پر رکھیں جو یہی جو ہیں وہ آپ سے پوچھے جا رہیں گے شکریہ